ہیلو ویورز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے دلی ایم سی ڈی چناغ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ٹکٹ کر چکے ہیں چاہے وہ کانگریس ہو آمادی پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو آپ جانتے ہیں کہ ٹکٹ کٹنے والے ہمارے جو بغاوت کرنے والے پہلوان ہیں باغی وہ کسی بھی پارٹی کا کھیل بگاڑ چکتے ہیں اس ویڈیو کو ایک پر ٹاپک پر ہم چرچہ کریں گے دلی نگر نگم کے ایک ہی کرن کے بعد ہونے والے چناب بہت اہم ہونے والے ہیں سیٹوں کا سمی کرن کیا ہے کون کون سے دل میدان میں ہے اور کیا بی جے پی کے بجہرت اس وار کے ایم سی ڈی چناب میں تھم سکے گا یا نہیں دوستو دلی نگر نگم چناب کا بگل بچ چکا ہے بدوار کو سبھی امیدواروں کے نامہ کنپتر کی جانچ ہو چکی ہے اس کے بعد سے سبھی دلوں کے امیدوار اپنے اپنے پرچار میں لگ گئے ہیں اس چنابی سمر میں مکہ مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی آمادی پارٹی اور کانگریس میں ہے جبک بامدل بہوجن سماج پارٹی چند سیکھر کی آجار سماج پارٹی اور اسددین اویسی کی پارٹی اور انڈیا مجلسے اتحاد مسلمین اے آئی ایم آئی ایم مقابلے کو روچک بنا رہی ہے فرینڈز سبھی دل اپنی پوری طاقت جھوک کر نگم کی سطح پر قابض ہونا چاہتے ہیں لیکن اس وار کا سنگرس بہتی ٹکر کا ہے لیکن سبھی پارٹی ٹکٹ بٹوارے کے بعد سے انتر کلے سے پریشان ہے اور پارٹی کے باغی نیتہ بڑی سنگھیا میں نردلی چناوی میدان میں اتر رہے ہیں جو سبھی دلوں کے سمیکن بگاڑ سکتے ہیں دلی کی سطح دھاری آمادی پارٹی نے اپنے کارکرتاؤں سے ادھک باہر سے آئی ہوئے نیتاؤں پر بھروسہ دکھایا ہے اس سے ان کی پارٹی کے نیتہ اور کارکرتاؤں میں ناراضگی ہے آمادی پارٹی کے ایک بدھائے کے پی اے کو پیسہ لے کر ٹکٹ بیچنے کے عارف میں گرفدار بھی کیا گیا ہے بی جے پی میں بھی بغاوت تھم نہیں رہی ہے منڈکا وارڈ کے پورے منڈل میں ہی اپنا ساموئی کے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ جمینی کارکرتاؤں کو دھر کنار کر پیسے لے کر ٹکٹ بانٹا گیا ہے وہیں کانگریس کی بات کریں تو برتمان حال یہ ہے کہ جو دو سو پچاس سیٹوں پر اپنے امیدوار بھی پکے نہیں کر پائی ہے ابھی تک کی سوچنا کے انصار دو سو تیتالیس سیٹوں پر ہی ان کی نامانکن پرکریا پوری ہو پائی ہے اس کے علاوہ حال یہ ہے کہ ایک سیٹ پر پارٹی نے جسے سمبل دیا تھا وہ نامانکن داخل کرنے ہی نہیں پہنچا اسی طرح بی جے پی کے کارکرتاؤں نے پارٹی سمبل ہی چوری کر لیا اور اس آدھار پر نامانکن بھی داخل کر دیا ہے یہی بامدل اور بھارت کی کمیونسٹ پارٹی مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی بھارت کی کمیونسٹ پارٹی مارکسوادی یعنی مارکپا اور بھاکپا مالے بھی اپنے انیس سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں جبک آجا سماج پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم نے ساجہ طور پر پچاس سیٹوں پر اپنے امیدوار دیئے ہیں یہ چناب جیسے جیسے پرنام کی طرف بڑھ رہا ہے ویسے ویسے روچک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ تینوں نگم کے ایک کرن کے بعد نگم کی شتہ کافی اہم ہو گئی ہے کیونکہ ایک طریقے سے دلی کے میئر کی سکتی دلی کے مکہ منتری کے سما نہیں ہے اسی لئے سبھی دل کسی بھی حال میں یہ چناب جیتنا چاہتے ہیں فرینڈز آپ کو بتا دیں کہ ورس دوہزار سترے کے نگر نگم چناب میں بازپانے دو سو بہتر بارڈوں میں سے ایک سو اکیاسی میں جیت حاصل کی تھی آمادی پاٹی نے فورٹی ایٹ کانگریس نے تھارٹی اور انی تیرے سیٹ ویچنے میں سفل رہے تھے وہیں دوہزار بارڈ کے نگر نگم چناب میں بازپانے بانٹھاٹی ایٹ کانگریس نے سیونٹی سیون اور انی نے ففٹی سیون سیٹے جیتی تھی دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں نگم کی شتہ تین بھاگوں اتر دکشن اور پور میں بٹی تھی ان میں کرم سے ایک سو چار ایک سو چار اور چو سٹ بارڈ تھے پہلے دلی میں ایک ہی نگر نگم تھا لیکن دوہزار گیارہ میں اسے تین بھاگوں میں بات کر دکشنی پوروی اور اتری دلی نگر نگم کا گھٹن کیا گیا تب تدکالین مکہ منتری سیلا دکشی سرکار کا ترک تھا کہ دلی کافی فیل چکی ہے ایسے میں ایک ہی نگر نگم کی بجائے اگر اسے بیبھاجت کر دیا جائے تو اس تھانی اس طرح پر بہتر کام کاز ہوگا حالانکہ اب بھاجت پانے ایک بار پھر تینوں نگر نگموں کا ایک ہی کرن کر دو سو پچاس بارڈ کر دیئے ہیں یعنی بائیس بارڈ گھٹا دیئے گئے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں کہ دلی میں ستر بدانسوا سیٹیں ہیں لیکن ایم سی ڈی کے چناب صرف سکسٹی ایٹ بدانسوا سیٹوں پر ہونے ہیں کیونکہ دلی کینٹ اور نئی دلی بدانسوا نگر نگم کے دائرے میں نہیں آتی ہے دوستو بی جے پی نے دو ہزار سات سے ہی نگر نگم پر اپنی ستہ قائم کی ہوئی ہے جبکہ اس دوران کندر سے لے کر راج سرکار تک میں پھر بدل ہوئے لیکن اس کی نگم کی ستہ کو کوئی ہلا نہیں سکا ہے پندرہ سال سے اپنے عوید قلعے کو بچانے کے لیے بی جے پی ایک بار پھر میدان میں ہے اس کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ان کو اس بار کی طرح اس بار بھی جنتہ سے سیدھے جڑے ہونے کا فائدہ ہوگا اور بہتر آکڑوں سے نگم کی ستہ حاصل کریں گے بی جے پی اس تھانی چنابی موڈی اور رام مندر کے سارے لڑ رہی ہے اس کے اس تھانی نیتہ نگم کے اپنے ریپورٹ کارڈ کی جگہ نرندر موڈی کے اور رام رام کے نام پر بوٹ مانگ رہے ہیں دلی بی جے پی کو جہاں اپنے مضبوط جمینی سنگٹھن پر بھروسہ ہے وہیں انہیں کیجریبال سرکار کو شراب نیتی پر بھی گھیرنے کا موقع مل گیا ہے اس کے علاوہ وہ آم آدھی پارٹی پر بھرشتہ چار کے لگاتار آروب لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھرشتہ چار بھروسہ آندولن سے نکلی پارٹی آج بھر بھرشتہ چار کا پریائے باچی بن گئی ہے فرینڈز بی جے پی پندرے سال سے نگمہ ستہ میں ہیں اس کارن اسے ستہ بھروسہ لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہی اپنے انشاشن کے لیے جانے والی پارٹی اس وار باغیوں سے پریشان دکھ رہی ہے ٹکٹ بٹوارے کے بعد سے پارٹی میں لگاتار بدرو دکھ رہا ہے کئی علاقوں میں پارٹی کے باغی نیتہ نردلی میدان میں اتر گئے ہیں وہی سوم بار کو باہری دلی کے منڈکا منڈل کے ادھکش سبھی پدادکاریوں نے ساموئی کے استیفہ راستری ادھکش جے پی نڈڈا کو بھیج دیا تھا انہوں نے راج نیترط پر لین دین کر ٹکٹ لینے کا آروپ لگایا ہے اس کے علاوہ گھٹوازی کے قارن انہیں نو گھوشت امیدوار بدلنے پڑے اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب گھٹنا یہ ہوئی جس کو لے کر بی جے پی کی لگاتار فضیعت ہو رہی ہے دوستو ہریوم گپتان چاندنی چوک بارٹ سیونٹی فور سیٹ پر بنا امیدوار گھوشت ہوئے اپنا نامانکن داخل کر دیا پارٹی کے انصار اس بار سے رویندر کمار افر روی کپتان کا نام گھوشت کیا گیا تھا اس کو سیمبل دے کر نامانکن بھی کروایا گیا لیکن منگل بار کو یہ جانکاری سامنے آئی کہ اسی سیٹ سے پارٹی کے سیمبل کے ساتھ ہریوم گپتانے بھی اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے اس معاملے میں بھاجپانیتاؤں نے نور تھے بینیو تھا نے ایبم چنابائے اسے شکایت کی کہ گپتا کا نامانکن رد کر دیا جائے دوستو آمادی پارٹی کے لیے جہاں اربند کے جیوال کا چہرہ سفلتا کی کنجی ہے وہی اس تھانی اس طر پر پارٹی نے اپنا سنگتھن بھی مضبوط کیا ہے اس کے علاوہ پارٹی نے صرف چناب جیتنے والے امیدوار پر داؤں کھیلا ہے پارٹی کانگریس حال فلحال میں آمادی پارٹی کا دامن تھامنے والے نیتاؤں کو بڑی سنکھیامے ٹکٹ دیا ہے اس سے کانگریس کے قدہ ور نیتا اور نگمہ نیتا پرتبخش رہے مکیس گوئل بھی شامل ہیں اس طرح پور پارست ریکھارانی اور گڈی دے بھی سمیت لگوک بیچ سے ادھک پور کانگریس نیتاؤں کو اپنے سمبل پر میدان میں اتارا ہے آمادی پارٹی کے لئے یمنا ندی کی گندگی گندے پانی کی سمشہ اور پردوشن کے مدے پر کیے گئے آمادی پارٹی سرکار کے وعدے پورے نہیں ہونا آمادی پارٹی کی چنتہ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹکٹ پٹوارے کے بعد سے لگا تاری پارٹی پر پیسے لے کر ٹکٹ بیچنے کا آروپ لگ رہا ہے اب تو اس ماملے نے اور طول تب پکڑ لیا جب بدوار کو انٹی کرپسن برانچ نے موڈل ٹاؤن کے بدھائک اکھلیستر پارٹی کے پی اے اور قریبی رشتہ دار کو گرفتدار کیا ہے آمادی پارٹی بدھائک کے پی اے اور رشتہ دار پر ایم سی ڈی چنام میں گوپال خاری نام کے سک سے ٹکٹ کے لئے رشوت لینے کا آروپ ہے اس کے علاوہ پارٹی کارکرتاؤں میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بھی گصہ دکھ رہا ہے فرینڈز نگم چنام میں کانگریس کو اپنے کھو چکے پارمپرک بوٹر کے باپسی کی امید ہے پہلے دلی میں انسوچی جاتیوں انسوچی جن جاتیوں اور مسلمانوں میں اچھی پکڑتی پرنت آمادی پارٹی کے آنے کے بعد اس میں سید ماری ہوئی ہے اس چنام میں پارٹی کو ان کے باپس سمتھر ملنے کی امید ہے فرینڈز دلی پردیس کانگریس میں لگاتار گھٹواجی اور آپسی منمٹا اور راحل گاندی کا بھارت جوڑو یاترہ میں بیست ہونا سیرس نے ترتکہ نگر نگم چنام کی طرف دھیان نہ دینا اس طرح کی چیزیں کانگریس کے لئے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں کانگریس کا حال یہ ہے کہ وہ سبھی دو سو پچاس سیٹوں پر ٹھیک سے نامانگ کر نہیں کرا پائی ہے نگم چنام میں کانگریس کو ایک اور جھٹکہ لگ گیا ہے دوستو کانگریس کی پور نگم پارسد سسیلا خوروال کا نامانکن رد ہو گیا ہے ابھی تک دو سو پچاس سیٹوں میں سے کانگریس کے ٹو فورٹی تھری نامانکن کوئی ہری جنڈی ملی ہے اگر کچھ اور نامانکن رد ہوئے تو کانگریس کے لئے مشکلیں ہو سکتی ہیں فرینڈز ان تینوں دلوں کے بیچ مکہ مقابلہ ہے لیکن کئی دوسرے چھوٹے دلوی اس چناب کو روچک بنا رہے ہیں جنتہ دل یونائٹیڈ تیتیس سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے اور ادھکتر یو پی بیہار کے پروازی لوگ رہتے ہیں یہ پوروان چلی مدداتوں پر دعو لگا رہی ہے وہیں اے آئی ایم آئی ایم نے بھی سترے مسلم بہول علاقوں میں اپنے امیدوار اتار دیئے ہیں جب ایک ان کی صحیح ہوگی آجا سماج پارٹی نے تیس سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں بہجن سماج پارٹی بھی میدان میں ہے اور وہیں بامدل بھی اپنی سیمی سنسادنوں ایم سکتی کے ساتھ چناب میدان میں ہے بامدل ادھکتر مزدور کالونیوں سے چناب لڑ رہے ہیں کیونکہ بامدل بھلے دلی کی ستہ کی رازنیتی میں مضبوط نہ ہو پرندلی کی محنت کس آبادی میں ان کی ایک مضبوط پکڑ ہے وہ اسے ہی اس چناب میں اپنے پکش میں بھنانے کا پریاز کریں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نگم چنابوں کی تاریخ چار دسمبر رویوار کے دن تیہ کی گئی ہے جب اس کے نتیجے سات دسمبر کو آئیں گے فرینڈز اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز Thank you very much